موسکر دوستو سواگت ہے آپ کا کمپیٹیٹیف ٹیمپ میں آج میں آپ لوگوں کو دیہار سکشک نیوزن سے جری ہوئی ایک آپ کو میں جانکاری دینا چاہوں گا آج کے جو نیوز پیپر ہے اس نیوز پیپر میں جو یہ جانکاری آئی ہے کہ نبی ہزار سکشکوں کا جو نیوزن ہے اس کا جو نیا سیڈیول ہے وہ اسی سفتہ جاری ہوگا لیکن دوستو اس کا جو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو ڈی ای لیڈ اور وہ جو آپ کا ایک جو این آئی او ایس کے طرح سے جن سکشکوں نے ایٹین منت کا جو کورس کیا تھا ان کو بھی اب اس میں موقع دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے جیس طریقے سرکار کو جو ایک آدیس دیا تھا اسی آدیس کا فالم کرتے ہوئے اس کے بعد اچار ڈی نے بھی اس کو کلیر کر دیا اور اب جو ہے اس کا یہ سل بھرتی کا جو راستہ ہے وہ بلکل ساپ ہو چکا ہے سو میں آپ لوگوں سے لیکن ایک چیز جس میں ابھی بھی بہت سب کو کنفیوزن ہے کہ کس طریقے سے جو نیا جو پرگریہ ہوگا کیا جو پہلے جو لوگ جنہوں نے اپلائی کر دیا تھا اس پہلا گورسن جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا کیا دوبارہ ان کو اپلائی کرنا پڑے گا تو میں اس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ دوبارہ ان کو اپلائی نہیں کرنا پڑے گا کیبل انہی لوگوں کو اپلائی کرنا پڑے گا جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے اور جو 18 منت کے کورس جنہوں نے کیا تھا وہ لوگ کورٹ میں گئے تھے ان کو بھی اس بھرٹی میں سائمیل ہونے کے لیے نیردیس دیا گیا ہے دوسرا جو سوال ہے کیا یہ جو بھرتی ہے اسی سب ایسے تو کلیم کیا جارہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے الیکشن آنے والے ٹائم میں الیکشن ہے اس کے لیے نیوز فیڈ بھی کروایا جاتا ہے تو یہ نیوز فیڈنگ کا ہی ایک سمجھئے کی ایک پرکریا چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ بھرتی چناؤں سے پہلے یہ پورا ہو پائے گا کیونکہ آپ ابھی لوگڈون چل رہا ہے کس طریقے سے فارم پھیل ہوں گے ابھی بھی پورا لوگڈون اوپن نہیں ہوا ہے فارم کیسے پھیل ہوں گے پھر کس طریقے سے اس کا جو پھر سے جو ایک ویٹیز ہے وہ کیسے تیار ہوگا جو پہلے جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان کا ایک جو ہے پرابر ایک کئی جسٹک میں اور لیڈی ان کا جو ایک میرٹ لسٹ ہے وہ تیار ہو چکی تھی کہ وہ پبلس نہیں ہوا تھا اب پھر سے دوبارہ میرٹ لسٹ بننا ان سب میں آپ کو کیا لگتا ہے تین مہینے چار مہینے میں یہ پڑھ پیئے یہ پورا ہو پائے گا یا نہیں یہ بہت بڑا خوشن ہے ایک میں اور آپ لوگوں سے نیوز میں سیر کرنا چاہوں گا اس نیوز آج کا ہی وہ نیوز ہے دیکھتے ہیں وہ کیا نیوز ہے ایک اور نیوز ہے کہ یہ جو ہے ڈاکٹر رنجیت کمار سنگھ جو نیدیل سکھ ہیں پراتمک سکھا کا انہوں نے یہ کہا ہے لیکن آپ یہ بات سمجھئے کہ کیا نبی ہجار سکھ پراتمک سکھا کی بحالی کیا چناؤ سے پہلے سمبھب ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ جتنے بھی جتنے بھی ایسپیڈنٹ ہیں جو بھی چاہتے ہیں کہ بھٹی پرکیا کورا ہو آپ جیدہ جیدہ ٹوٹر پہ جیدہ فیس بک پہ ایک اس بات کے اوپر چرچہ کرتے رہیے سرکار کے دبا بنانے کی کوسس کیجئے تاکہ یہ بھٹی پرکیا جلدی سے شروع ہو سکے اور جو ہے یہ چناؤ سے پہلے یہ بھٹی کورا ہو سکے لیکن یہ چناؤ سے پہلے یہ بھٹی نہیں ہوا تو آپ ضرور دھیان رکھنا کہ یہ بھٹی پھر بہت لمبے سمیہ کے لیے لٹکنے والی ہے ایسے ہی بہت سارے نیوز کے لیے نیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی